بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم اقبال غوری آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیس بک اور یوٹیوب پر میترو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواب علی رضا خان خاکوانی صاحب حلقہ پی پی دو سو چھتی سے یہ پیبل پارٹی کے امیدوار ہیں صبحی ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ آپ کو الیکشن ہوتے ہو نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اقبال غوری صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیں اہے بغیر ٹائم دیتے رہتے ہیں اور آپ کا جو سوال ہے الیکشن کا جہاں تک میری بصیرت ہے سیاسی تو انشاءاللہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشن متوقع ہے اور ہم پور امید ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہونے بھی ٹائم پہ ہے انشاءاللہ ابھی جو کل سینٹ کی ایک قرارداد پیش کی گئی اور وہ منظور بھی ہوئی ہے اس میں الیکشن کا جوندیہ ملا ہے کہ وہ آرڈ فروری کو الیکشن نہ ہو تو اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ ملک کو جمہوریت کی طرف لے جایا نہیں جا رہا یا کیا سوچ بچار ہو رہی ہے جریاست کی دیکھیں ہر پارٹی کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے اور کل ایوان میں صرف چودہ لوگ موجود تھے جس میں کچھ نے اس کو ڈینائے کیا اور اس کا کورم پورا نہیں تھا باقی اس میں مختلف جیسے پیپس پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو شکست کیے ہیں کہ آپ نے کیسے اس میں آپ نے حصہ اس کا بنے تو انہوں نے جواباً یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایس میں جواب نہیں دیا تو باقی الیکشن کمیشنہ پاکستان نے الیکشن کروانا ہے چیف جسٹس پاکستان کا بھی حکم ہے تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ آرڈ فروری کو الیکشن ہوں گے تو اس میں ہر بندے کی اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے باقی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو پیپل پارٹی کا اس میں بیانیاں کیا ہے دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ غریب مذہور کسان دہکان کی بات کی ہے ہم ہمیشہ عوامی راج کے لیے نکلے ہیں کہ عوام کا راج ہو تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ جیسے صلفقار علی بھٹو کا وقت تھا تو انہوں نے پانچ مرلا سکیم کے ذریعے غریب لوگوں کو اپنی خداری سے زندگی جینے کے لیے اپنے گھر کے جگہ کے لیے لوگوں کو لوگ وسط مزارے تھے ان کو جگہ کا انتظام کیا ملک کو ایٹمی قوت بنایا بی بی شہید کا جب ٹائم آیا تو انہوں نے سات مرلا سکیم بھی دی انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی بھی دی اور مختلف کافی بڑے بڑے لینڈ مارکس ہیں تو اب ہمارا جو منشور ہے اسی چیئرمن بلاول کا کہ اپنے نانا اور ماں کی طرح ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام ہمارے پاس بڑا بہترین ایک لینڈ مارک ہے جس میں ہم غریب خواتین کا ہم اس میں صدباب جتنا ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تقویت دیں گے اور انشاءاللہ ہم نوجوان کارڈ بھی اکلا رہے ہیں جس میں ہم جو بے روزگار نوجوان ہے اور جس میں کہہ لیں کہ پڑا لکھا جو بندہ گھر بیٹھائی ہے اس کو اچھے بہترین روزگار کے لیے خدار زنگی گزارنے کے لیے ایک تو نوجوان کارڈ ہے دوسرا ہم اس میں ایک کسان کارڈ کا بھی اس میں ایڈیشن کریں گے اور گھروں کے حوالے سے جو لوگ جن کے گھر نہیں ہیں اپنے انشاءاللہ ہم اب جو نیا پروگرام لا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو مالکانہ حقوق پر پورا پر گھر بنا کے دیں گے اور باقی ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ہم جو تین سو یونٹ تک جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہم بھیجلی کی مفت فرامی کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم سو فیصد تک ان کے تنخائیں بڑھائیں گے تو پاکستان پیپس پارٹی ہے کہ وہ غریب موضوع کسان کی بات کرتی آئی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے ہی دور میں آپ نے دیکھا کہ کسان کی فصلوں کے ریٹ اچھے تھے غریب آدمی کے لیے اچھی پالیسیاں بنائی گئیں ایکانومی بہترین رہی بڑے بڑے ترقیادی کام بھی ہوئے اور پاکستان پیپس پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی اور ہم انشاءاللہ اپنے غریب لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کے حقوق کی بات کرتے رہیں گے پورے ملک میں جس طرح سے آروز کے پاس خاص طور پر ایک سیاسی پارٹی کے کاغذات نامزدگی کے لیے وہ منظور نہ ہوئے اور آگے جا کے منظور ہوئے ان کے تجویز کنیندہ رتعید کنیندہ کو اٹھایا گیا آپ سمجھ دیں کہ اس جو مجودہ صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے اس میں الیکشن واحد حل ہے اس بات کا لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے جمہوری رویے کو ثبوت تاز کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں اس بارے میں تو غوری صاحب نہیں کہوں گا میں کم از کم اس بات اس بات پہ تو متفق ہوں کہ جمہوری طاقت جمہوری ان لوگ جمہوری طاقت پہ بلیو کرتے ہیں ہماری پارٹی عوام پہ بلیو کرتی ہے ہمارا یقین ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ہم عوامی راج پہ عوامی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی پارٹی پہ قدغن ہونا یا کسی بھی گراؤن میں کسی کے کینڈیٹس کو پارٹسپیٹ نہ کرنے دینا تو اس کے میں حق میں نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میدان سب کے لیے ہے عوام کے ووٹ کے بعد ہی کسی نے الیکٹ ہونا ہے تو میں اس کی مضمت بھی کروں گا اور میں بھرپور طریقے سے حمایت کروں گا ان لوگوں کی کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پرفارمنس بیس پہ ادھر آئیں لوگوں کا سامنا کریں جو انہوں نے چار سال میں بھویا اب وہ کٹنے کا ٹائم ہے تو میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ سب کو موقع دینا چاہیے کہ وہ میدان میں آئے اور مقابلہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے ملک کی معاشی طور پر بھی کافی ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن دیکھیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہیں کہ ملک کا جو واحد حل ہے وہ ایک عوامی جو لوگوں کی نمائندہ لوگ ہیں وہی اس کا حل ہے جنہوں نے جا کے ایک اچھی پالیسیاں بنانی ہیں ملک میں ایک انقلاب لانے کے لیے اور عوامی راہ جب تک نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ عالمی سطح پر بھی آپ کو کسی قسم کی بھی کسی معاملے میں پذیرائی ملے گی آپ کا جو عوامی راج ہے یہی واحد حل ہے اور عوامی مینی ڈیٹ بہت ضروری ہے اور یہ میرے سمجھنے میں یہ واحد راستہ یہی اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو بہترین پالیسی بھی رکھتی ہے اور بہترین پالیسی ساتھ لوگ بھی رکھتی ہے اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ہر صوبے کی چاروں صوبوں کی آواز ہے ہر صوبے میں اپنی نمائندگی رکھتی ہے ایک آپ دیکھ لیں کہ غور صاحب نون لیگ صرف پنجاب کی جماعت ہے یا کچھ جماعتیں ہیں وہ صرف صوبوں کی جماعت واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ہر صوبے میں اپنی نمائندگی رکھتی ہے اور ہر صوبے کی بات کرنے والی ہے اور ہر صوبے کی محرومی دور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پیش قدم رہی ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا کیوں سہارا نہیں لیا حالانکہ ماضی میں دیکھیں غور صاحب سوال تو آپ کا بڑا سنگین قسم کا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے فس سے یہ منشور ہے کہ طاقت کا سرسٹشمہ عوام ہے ہمارے لیڈران نے یہ کہا کہ اگر سیاست کی جنت تلاش کرنی ہے تو عوام کے قدموں میں تلاش کریں تو ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے تو ہم نے عوام کے میری ڈیٹ پر یقین رکھتے ہیں تو ہم کسی ایسی طاقت پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں جس کے بلبوتے پر ہم اقتدار میں آئیں اور پھر ظاہری بات ہے کہ جب عوامی میری ڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم کسی کی بلبوتے کے اوپر اگر ہم سیلیکٹ کیے جائیں گے تو پھر ہم نے انہی کی تابع فرمان انہی کا رہنا ہے پھر عوام کی بات ہم نہیں کر سکیں گے پھر ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی ہے یا دفتروں کو تک رہ جاتی ہے تو عوامی راج نہیں ہوتا عوام پھر محروم اور عوام کا استحصال ہوتا ہے تو ہم یقین عوام پر رکھتے ہیں گلی کچھے کی سیاست پر رکھتے ہیں اور لوگوں کے گلی کچھوں کے محلوں کے لوگوں کی جو رائے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ کسی بھی وزیر آزم کو اس کی آئینی مدد پوری نہیں کرنے دی گئے اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں سب سے بڑا علمیہ ہی یہی راہ ہے کہ جب تک ہم جمہوریت کو ڈیریل کرتے رہیں گے ہم مستحقم ملک نہیں بن سکتے تو میرا اور میری پارٹی کا یہ پرسپیکٹیو ہماری ایک مطلب ایک کلیر سا یہ سٹینس ہے کہ ہمیں جمہوریت کو ڈیریل نہ کیا جائے جمہوریت کو پراپر چلنے دیا جائے تاکہ عوامی مینڈیٹ عوامی راج قائم ہو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہماری پہلی گورنمنٹ ایسی تھی جب جو آصف علی زرداری صاحب کی بہترین پالیسی کی ویسے ہم نے پانچ سال اس کی جو مدت ہے اس حملی کی ٹینئور کی اس کو بھرپور طریقے سے پورا کیا اور وہی بصیرت تھی کہ ہم نے اٹھارویں ترمیم بھی کی اور اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی اس کو بھی ہم نے پانچ سال پورا کیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیراعظم عدالتوں کے ذریعے گھر بھیجے گئے جیسا بھی ہوا پر ہم نے جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ ہم اس جمہوریت کے اس پہ کاربند ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمہوریت کا اس طرح سے جمہوریت پہ قدغنے نہ ہو اچھا یہ بدہ ہے اب حلقے کی صورتحال ہے کیونکہ آپ الیکشن میں جا چکے ہیں اور سیاسی کمپین آپ کی جاری ہے کیسا ریسپونس ہے پیبل پارٹی کے حوالے سے حلقہ پہلے آپ کے جو ایم این اے وہ ٹوچی خان صاحب وہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں اور زیلی صدر بھی ہیں پیبل پارٹی کے حلقہ وہی پرانا ہے آپ کا کچھ عرصہ آپ کے ساتھ کنگوئی مترو لگی تھی اب سیون آر ہے سیون آر چونکہ پہلے ہی کنٹیسٹ کر چکے ہیں آپ بھی ٹوچی خان صاحب بھی یہاں سے الیکشن جیت بھی چکے ہیں اور ایم این اے بھی بن چکے ہیں مجودہ جو سینیریو ہے اس سینیریو میں آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنا منشور پیش کرتے ہیں تو لوگوں کا اس بارے میں کیا آپ کے بارے میں ویوز ہے اور لوگوں کا رسپونس کیسا ہے غورت صاحب یہ بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے جو ناظرین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم آپ کے حاکم نہیں بننا چاہتے ہیں ہمارا جو یا خصوصا میرا یہ ویجن ہے کہ ہم آپ کے ملازم اور آپ کے خادم بننا چاہتے ہیں تو اور اس میں آپ نے غورت صاحب آپ گواہ ہیں یا دیکھنے والے کئی دوست اس میں گواہ ہی دیں گے کہ ہم نے پانچ سال عوام میں گزارے ہیں عوام کے دکھ سکھ میں گزارے ہیں عوام کے کاموں میں گزارے ہیں اور عوام کے فون سنے اور عوام کے معاملات حل بھی کیے ہیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے اگر آپ کا ملازم آپ کا خادم تو اس کا ایک پیرامیٹرز ہونا چاہیے کہ آپ بجائے کسی ہوا کے یا کسی فضاء کے آپ ہمیں جو سپورٹ کریں کیسے بندے کو سپورٹ کریں جو آپ کی نمائندگی کرتا ہو عوام کی نمائندگی کرتا ہو جہاں تک سوال آپ کا گوری صاحب پیپس پارٹی کا یا ہمارے ہلکے کی پوزیشن کا ہے تو آپ گوری صاحب اور یہاں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے اس نے ریکارڈ کام کروائے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ ہم سوئی گیس کو لے کے آج چھوٹے چھوٹے چکوں میں بھی گیس گئی ہے جو ہم میلسی تک لے کے گئے ہم نے گڑا مور تک بھی لے کے جانا تھا اس میں پھر تھوڑا سا ایک آگیا انشاءاللہ ہم نے اس پروگرام کو بھی آگے لے کے چلنا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بجلی کے کتنے بڑے کام ہوئے اس کے بعد آپ فلٹریشن پلانٹ سے لے کے لوگوں کو لیٹر نوکریوں کے پندرہ سترہ گریڈ کے ان کے گھروں تک پہنچائے گئے تو ہم نے ریکارڈ کام کیا جس کو آج تک کوئی بیٹ نہیں کر سکا وہ محرومی دور نہیں کر سکا انشاءاللہ اب ہمیں بڑا بہترین ویلکم ہو رہا ہے اور لوگوں نے جو تبدیلی کی طرف جو لوگ گئے تھے وہ اب انہوں نے ان کا رویہ جن کو یہاں کے نمائندوں کو جنہوں نے چنا گیا ان کا رویہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چار سال پانچ اپنے موبائل بند رکھے وہ جپیوں پپیوں کے دور چلے گئے جب وہ اس کے بہکاوے میں آئے تھے اب انشاءاللہ لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں اور اب لوگ ان کے کسی بھی ڈھکوسٹلے میں آنے والے نہیں ہیں تو میں لوگوں کی آواز بن رہا ہوں لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کا ملازم آپ کا خادم آپ نے ہمیں الیکٹ کرنا ہے نہ کہ حاکم کرنا ہے اب آپ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ملازم خادم الیکٹ کرنا ہے یا پرچہ مافیا یا پرچہ کی سیاست کرنے والے جو ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہے یا آپ نے وہ تبدیلی کے نام پہ آنے والے پھر اس کے بعد حالوں سال فون بند کر کے رہنے والے آپ کا پرسانے حال نہ پوچھنے والے تو یا ان کو الیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے عوامی راج کے لئے عوامی جماعت سے میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے ہمیں عزت دینی ہے یا اٹس اپ تو یو کے آپ پہ ہے اور ہمیں غوری صاحب بہترین ویلکم ہو رہا ہے الحمدللہ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں لوگ اور میں اللہ کا شکر گزار ہو اس کے لیول پلینگ کے فیلڈ کے حوالے سے پیبل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مکمل مل رہا ہے یا اس میں بھی کوئی قدگان ہے موجودہ سیناریو میں دیکھیں غوری صاحب میری ذاتی رائے میں آپ کو بتاؤں گا یہ پارٹی کا پرسپیکٹیف تو نہیں ہے میری ذاتی رائے کے مطابق ہمیں صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ہم ہر صوبے میں ایک مختلف طرز کی لیول پلینگ فیلڈ ہیں تو ہم ہمارے یہاں جو بھی حالات ہیں جو تناظر نظر آ رہا ہے جو ایک بھوکے شیر کی گورنمنٹ ہے بھوکے شیر کے جو نمائندگان ہیں وہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ہے تو اس ہاتھ نے ہمیں کامیاب کرنا ہے تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے عوام کا اور اللہ کا ہاتھ ہے تو انشاءاللہ عوامی راج قائم ہوگا عوام کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے ہم اللہ پہ اور عوام کے ہاتھ پہ یقین رکھتے ہیں بہت شکریہ نواب علی رضا خاکوانی صاحب آپ تب بہت شکریہ آپ نے ہمیں آہے بگائے ٹائم دیتے ہیں اور آپ بہترین صحافی ہیں بہترین آپ اپنے نظری اور سوچ کے ساتھ نیوٹرل چلتے ہیں میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دوستوں کو ناظرین کو میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ نیئر ٹو مونٹائز چینل بنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے دوستوں کو کہیں گے اور میں اپنے ناظرین کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے کرنا ہے بہت شکریہ